ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیس ٹیڈیویجن کو ابھی سبسکرائب کیجئے گھنٹی کا بٹن دوانا مت بھولیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد حسین شہزار لنڈن سے اپنے ویلوگ لنڈن ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرتا ہوں ناظرین باتیں تو آج بہت سی کرنی تھی میں لنڈن میں موجود ہوں لنڈن میں بڑی سیاسی ملاقاتیں ہو رہی ہیں بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں لیکن میرا دل اتنا گرفتہ ہے کہ میں سے آج کسی موضوع پر بات نہیں ہو رہی میں جب سے دس ماہ کی ایک بچی کی تصویر سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے اور آج بارہ یا تیرہ محرم الحرام ہے کسی جگہ بارہ ہے کسی ملک میں کسی جگہ تیرہ ہے اور مجھے وہ شام غریبہ یاد آ رہی ہے کہ جو کہ امام حسین علیہ السلام کی ساری فیملی نے اس قسم پرسی میں کربلا کے میدان میں ادا کی کہ ان کا پرسانے حال کوئی نہیں تھا ان کو انصاف دینے والا کوئی نہیں تھا اور ان سے انصاف چھین لیا گیا تھا آج وہی واقعہ اسی طرح کی ایک بات اسی طرح کی ایک قیامت قیامت کے آثار جو ہیں وہ آج میرے سامنے نظر آ رہے ہیں اور آپ یقین جانیے گا کہ آج میرے گھر میں کسی نے بھی شام کا کھانا نہیں کھایا میرے بچے مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ تصویر جو آج سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے یہ دس ماہ کی بچی پاکستان میں رہتی ہے اس پاکستان میں جہاں پر آپ ہمیں جانا چاہتے ہیں اور اس پاکستان میں جس کا آپ 75 یومِ آزادی منا رہے ہیں میرے بیٹے نے میرے سے سوال کیا کہ ڈیڈ آپ پاکستان میں آزاد محسوس کر سکتے ہیں کہ جس پاکستان میں ایک غریب ڈرائیور کی بیوی کو اس لیے اٹھا لیا جاتا ہے کہ وہ پولیس سے ڈر کر بھاگا ہوا ہے اس کو معلوم ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت کا ڈرائیور ہے کہ جس کو پولیس نے تو کیا پاکستان کی فوج نے بھی نشانہ بنا رکھا ہے اور فوج نے نہیں بلکہ جنلینوں نے نشانہ بنا رکھا ہے اور اس ڈرائیور کو یہ خوف ہے کہ اگر پولیس نے اس کو پکڑ دیا تو مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیں گے وہ غریب مار کو سینے کے ڈر سے خوف سے بھاگ گیا تو کیا ہوا اس لا قانونیت کے ملک میں کیا ہوا کہ ایک دس ماہ کی بچی اور اس کی ماہ کو حوالات میں بند کر دیا گیا اور وہ مجسٹیٹ کتنے بڑے اور کتنے جو ہے وہ دل گردے کا مالک ہوگا کہ جس کے اپنے بچے نہیں ہیں شاید جس نے اس بچی کی شکل دیکھ کر بھی اس کو جوڈیشل کرنے پر اسرار کیا اور وہ وقلا کہ جو دوسری جانب سے یعنی مدعی کی جانب سے پیش ہوئے وہ کتنے بڑے دلوں کے مالک ہوں گے کہ جن کی اپنی بچیاں شاید نہ ہوں گی کہ جنہوں نے اس دس ماہ کی بچی کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی دلائل دیئے اور اس کو جیل بھیجنے پر اسرار کیا اور اس کی بے قصور ماہ کو بھی جبکہ قانون یہ کہتا ہے میرے قانون دان دوست بتا رہے تھے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بچی کسی ماہ کے ساتھ ہو اور وہ بہت چھوٹی بچی ہو یعنی شیرخوار بچی ہو تو اس کی ماہ کو آٹومیٹک بیل دی دی جاتی ہے کیونکہ اس بچی کے رائٹ پر اس کو بیل مل جاتی ہے لیکن کہاں گیا وہ قانون اتنا ظالم شخص اتنا میں کیا لفظ استعمال کروں کہ مجھے اس نظام پر اخ تھو 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 کرنے پر جی جاتا ہے کہ جس کو چلانے والا جو سلا اللہ باندر ہے وہ باندر جو ہے وہ سودی رب بھاگ گیا اور وہ جو مریم جو کہا کرتی تھی ایک نہتی لڑکی سے ڈرتے ہیں بندوقوں والے اب تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ مریم کو سامس ہوں گیا مریم اورنگ زیب ڈڈو چارجر اس کو بھی سامس ہوں گیا ہے ہنا پرویز بٹ یہ بھی ایک عورت ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی بے شمار ایسی عورتیں جو بڑے بڑے عدو پر فائد ہیں جو بڑے بڑے اپنے حلقوں سے الیکشن جیت کر رہی ہیں آج اس چھوٹی سی بچی کے لیے اس معصوم عورت کے لیے کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے میرا دل خون کے حاصل ہو رہا ہے یقیناً آج جو ہے عمر اتا بندیال بھی سو گیا ہے گیرے دن سو گیا ہے شاید کوئی نیند کی گولیاں کھا لی ہیں یا پھر کوئی ایسا مشروب پی لیا ہے جس کو پی کر اس کو اس بچی کی چیخیں اس بچی کی آوازیں حوالات سے نہیں آ رہی کس نظام انصاف کی بات کرتے ہیں آپ کس نظام قانون کی بات کرتے ہیں آپ جس میں ایک دس سال کی دس ماہ کی بچی سے آپ ڈر گئے ہیں اس کی ماں سے خوف زدہ ہیں جو بچاری پڑے دکھی بھی نہیں ہے اور جس کا خامد جو کہ ایک بڑی سیاسی شخصیت کا ڈرائیور ہے صرف ڈرائیور ڈرائیور کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے ڈرائیور کا کمبہ کس طریقے سے چر رہا ہوتا ہے یہ آپ بہت خوبی جانتے ہیں اور آپ نے چھوٹی سی معصوم بچی کو اس کی ماں کو پابندے شراشر کر کے اپنی گردن اپنی گردن کا سریعہ بڑھا کر لیا رہا ہے یقین مانو یاد رکھو یہ سریعہ جو تم گردن میں لیے پھٹتے ہو یہ تمہارے لیے جو آگ کا توق بن جائے گا جہنم کی آگ سے تمہیں بچا نہ سکے گا اس بچی یہ ابھی جو میں تصویر آپ کو ناظرین دکھاؤں گا اس بچی کی تصویر دیکھئے کیا آپ کو بے نظیر یاد آئی جو بلاول کی اور آصفہ کی انگلی پکڑ کر اپنے خامت کو جیل میں ملنے جائے کرتی تھی کیا اس بلاول کو اپنی ماں کا وہ وقت یاد آیا یا پھر وہ ہنیمون منانے میں اس قدر مشغول ہے کہ اس بچی کی چیخیں اس تک نہیں پہنچ سکیں یہ دس ماں کی بچی پورے نظام کے لیے پوری سوسائٹی کے لیے سوال بن گئی ہے کھڑی ہو گئی ہے ان کے سامنے میں اپنے جذبات کا کس طریقے سے اظہار کروں میاں بیمار شریف عمرتہ بندیال اور جنرل باجوا جنرل کمر جوید باجوا جو طاقت کا منبا سمجھے جاتے ہیں اور جو اس وقت لنڈن میں موجود ہے سوشل میڈیا میڈیا ہر جگہ پر اس بچی کی تصویر وائرل ہو رہی ہے لیکن یہ سب لوگ بنگی ہیں بانگ پی کر سو رہے ہیں ان تک انس بچی کی آوازیں نہیں پہنچ رہی ہے کوئی بات نہیں نہ پہنچیں سکینہ بی بی سکینہ علیہ السلام کے آوازیں بھی یزید کے دربار تک نہیں پہنچی تھی لیکن یزید کا انجام آپ کے سامنے ہے یزید معلوم ہو کر دنیا میں اور آخرت میں معلوم ہو کر مرا اور آخرت میں بھی معلوم ہوگا اور آپ کیا ہوں گے اب آپ سوچ لیجیے یہ وہی بچی ہے جو حضرت بی بی سکینہ کی آواز ہے جو حضرت بی بی سکینہ علیہ السلام کو نہ مل سکا اور وہ انصاف آج پاکستان میں ناپید نظر آ رہا ہے یہ بچی آپ سب سے سوال کرتی ہے آنٹیوں سے وہ جو میرا جسم میری مرضی والی آنٹیاں ہیں وہ جو وقلا تنظیمیں ہیں وہ جو بڑے بڑے نامر لوگ پاکستان میں بستے ہیں اور کہا جاتا ہے پاکستان میں بڑے بڑے دماغ ہیں وہ دماغ کہاں چلے گئے ہیں وہ چیف جسٹس نہور ہائی کورڈ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورڈ کیونکہ اس بچی کے ساتھ کسی کا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورڈ اتر مندلہ صاحب اگر اس بچی کی ماں اور اس بچی کے کوئی فلیٹ ہوتے منچسٹر میں کوئی اس کی جائداتیں ہوتی ہیں اور آپ کے ان کے ساتھ دوستی ہوتی آپ کے ان کے ساتھ گھریلو تعلقات ہوتے تو آپ اس کی دادرسی ضرور کرتے اور میاں شو با شریف صاحب آپ کو یاد ہے آپ نے جسٹس ملک عبدالقیوم کو فون کر کے کہا تھا کہ بڑے بھائی جن کہتے ہیں کہ ان کے بندے کو ریلیف دیا جائے آج آپ کے ٹیلی فون بند ہوگے آپ کی آنکھیں بند ہوگی یہاں آپ اقتدار کے نشے میں اس قدر مدہوش اور بدمست ہو چکے ہیں کہ آپ کو اس چھوٹی سی مصروم بچی اس کی ماں کی فریاد جو ہے وہ سنائی نہیں دے رہی ہے اور پورے دنیا کے وہ جنرلسٹ پورے دنیا میں بسنے مالے پاکستانی صاحبی اور پاکستان کے وہ جنرلسٹ جو لفاف ہے تدلت حسین صاحب آپ ہے سید میرا یہ پیغام آپ تک ہے آپ سید تدلت حسین ہیں کیا آپ سید ہونے کے باوجود اس متقالیف کو ان مسائب کو بھول گئے ہیں جو مرسوم امام حسین علیہ السلام کے مرسوم خاندان پر ڈھائے گئے تھے اور آج آپ اس بچی کی دادرسیب نہ کر کے یزید کا ساتھی ہونے کا ثبوت دیں گے آپ اس بچی کی آواز کو اپنے کلم اپنی آواز کے ذریعے آگے نہ پہنچا کر یزید کا ساتھی ہونے کا ثبوت دیں گے اور آپ سب نے کان بند کرنی ہے غلیظہ فروقی چلی گئی وہ آسمہ شرادی سرکاری حجن خموش ہے سورے خموش ہیں کیونکہ اس بچی نے تو کسی کو لفافہ نہیں دینا اس کی ماں بچاری حوالات میں بند ہے اس نے کسی کو لفافہ وہ مجسٹرٹ صاحب میں اگر پاکستان میں موجود ہوتا آپ کا گرہ بند پکڑ لیتا اور آپ سے پوچھتا کہ ننی بچی نے آپ کا کیا بگڑا ہے اس کی معصوم ماں نے آپ کا کیا بگڑا ہے اس ڈرائیور نے آپ کا کیا بگڑا ہے کیا کیا ہے اس نے قوم کا نقصان شباز گن نے تو اداروں کے خلاف بیان دے دیا قومی اداروں کے خلاف جو موسن ڈاور اور علی وزیر کے چمچے بنے ہوئے ہیں ان کے خلاف بیان دے دیا دے دیا ڈرائیور نے کیا قصور کیا تاچھا پھر ڈرائیور نے آپ نے اس کی بیوی کو پکڑ دیا وہ آپ کو ملا نہیں آپ نے اس کی بیوی کے بھائی پر تشدد کیا اور وہ میڈیا پر روڑ ہو کر تشدد کی داثر یہ جو مریم نواز ہے یہ بھی تو ایک ملزم کی بیٹی ہے وہ ملزم جو پاکستان کے اداروں کی آنکھوں میں دھول جو کر برطانیہ لندن یہاں پر آ کر بیمار بن کے بیٹا ہوا ہے اس کو بھی کوئی پکڑنے والا ہے کیا اس کے گھر پہ بھی چھاپا مارا گیا کیا اس بیمار شریف جو جیلی مجرم ہے جو بلکہ مفرور ہے دالتوں کا جیلی بیمار ہے کیا اس کی بیٹی کو بھی پکڑا گیا اس کو تو اپنے دندنانے کے لیے چھوڑا ہوا ہے جس کو چاہتی ہے گالیاں دیتی ہے اور پھر کہتی درتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے میں یہ کہتا ہوں درتا ہے پورا پاکستان کا معاشرہ اس دش ماہ کی بچی سے اس کی معصوم ماں سے جس کو انہوں نے حوالات کے اندر بند کرنے کے حقامات جاری کر دیئے جس کی زمان اور میں ان وقلا سے پھر ایک بات پوچھوں گا کہ جو اس بچی کے خلاف پیش ہوئے جو جو ہے وہ اس مدعی کے ڈیفنڈ میں پیش ہوئے کیا آپ کو شرم نہیں آئی کیا آپ نے قانون کی ڈگنیاں صرف اس لیے لے رکھی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جو ہے جیل کے سلاحوں کے پیچھے بند کیا جائے اور آپ کو پتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی نماز کو طویر نہیں کرتا جب مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ شاید اس کی ماں اس بچے کے رونے کی وجہ سے تکلیب میں نہ ہو آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں وہ تحریک لبیک وہ تحریک لبیک کے سربراہ جو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں کیا ان کو نہیں پتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے بچوں کے بارے میں ان کا کیا رویہ تھا کپڑے نہیں ہیں رو رہا ہے تو پوچھا تمہارا باپ کون ہے اس نے کہا میرا باپ نہیں ہے میں یتیم ہوں جاؤ اعلان کر دو آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ ہے کوئی تمہیں پوچھے کہ تمہارا باپ کون ہے میں محمد کا بیٹا ہوں اور آج آپ تحریک لبیک سو گئی ہے اس لبیک یا رسول اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے بچوں کے بارے میں اس انصاف کو آگے پہنچانے کے لیے بلکل بے بس نظر آتی ہے کیونکہ اس میں پیسے نہیں بن رہے اس میں دیاریاں نہیں لگ رہی یہ مصوم بچی ہے کس کو کیا دے گی نہ لفافہ دے سکتی ہے نہ ٹوکری دے سکتی نہ کوئی ٹوکرا دے سکتی ہے بد دوائیں ضرور دے گی بد دوائیں ایسی دے گی کہ میں پھر کہہ رہا ہوں آج کی تاریخ آج کا ٹائم یاد رکھ لیجئے آپ کے گرے بانوں تک یہ آگ پہنچے گی اور اس بچی کی بد دوائیں جسٹر لاہور آئی کو اور چیف جسٹر سلامہ نام لے کر کہہ رہا ہوں آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا بچانے والا آپ جہنم کی آگ میں بھی جلیں گے دنیا کی آگ میں بھی جلیں گے پس اس سے زیادہ میرا دل نہیں کر رہا کہ میں آپ سے کوئی بڑی سیاسی بات کروں ناظرین یہی آج کا میرا موضوع ہے یہی میرا سوال ہے کہ کیا اس بچی کا جرم مریم صفدروان سے بھی بڑا ہے کیا اس بچی کا جرم ان چوروں لٹیروں وہ شرجیل میمن جن کو وزیر بنا دیا گیا ہے کیا اس بچی کا جرم آسفری زرداری سے بھی بڑا ہے کیا اس بچی کا جرم جو ہے ان تمام لٹیروں سے بڑا ہے کہ جو ملک کو لوٹ کر مزے کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کس خواب خرگوش میں جو ہے وہ مگن ہیں اور ان تک اس بچی کی مصوم آواز نہیں پہنچ رہی پاکستان زندہ بات اپنے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں